بچہ دنیا میں آئے اس کے پہلے سات دن دس دن بیس دن بہت اہم ہوتے چنانچہ اسلام کے مستحبات بھی آپ نے دو تقریروں میں سنے جن کا زیادہ زورتہ شروع کے دس پنجرہ دن ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام گھرانے کی دیندار عورتیں کیونکہ یہ وہ مسئلہ جس پہ دیندار عورتیں ہی عمل کرتے ہیں بے دین اور لائن سے حقیقی عورتوں کے لئے تو خیر مسئلے کی کوئی اہمیتی نہیں وہ کیا کہ بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن تک اپنے آپ کو نجس سمجھتے اور نجس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو چالیس دن کے روزے قضا ہوتے اور عام دن ہے اور رمضان ہے تب بھی چالیس دن کی نمازیں قضا ہوتی تو بھئی نماز اور روزے کے اندر تو غلطی وہ کرے گی نا جو باقی زندگی میں نمازی اور روزے دار اسی لئے کہا جو لائن سے ہٹی بھی آؤٹ لائن قسم کی عورتیں ان کے لئے تو پہلے کونسی نماز تھی کہ اب نماز چھوٹ رہی ہے اور پہلے کونسا روزہ تھا جو آپ چھوٹ رہا تھا لیکن دیکھیں شیطان کس طرح بہتا تھا مذہبی گھرانوں میں پابند سوم و صلات گھرانوں میں اچھے گھرانوں میں مقدم گھرانوں میں جہاں اچھی بھلی نماز چلی آ رہی ہے اور بچہ پیدا ہوا آپ سے عبادت بہ جانا چاہیے چالیس دن کی نمازیں قضا ہوئے چالیس دن کے روزے قضا ہو تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو شریعت نے اس کے لئے حرام کیا شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اور دس دن نجیف رہ سکتی شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اور دس دن نجیف رہ سکتی شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اور دس دن نجیف رہ سکتی وہ بھی ضروری نہیں کچھ سات دن میں پاک کچھ پانچ دن میں پاک کچھ دو دن میں پاک کچھ یہ گھنٹے میں پاک نجاست نہیں رہی، اب تم پاک ہو گئی لیکن، مجھے انتہائی اہم زمانہ تھا شروع کے دس دن تو عام طور پر عورتیں ساتھی آج دن نجیس رہتی ہیں اس سات آج دن نماز اور روزے کے بدلے شریعت ہیں وہ حقیقہ، وہ آذان، اقامت، وہ کان میں سوراق، وہ علیمہ، وہ دوسرے مستعبات کے ذریعے نماز اور روزے کی کمی کو کمپنسیس کیا لیکن اب اس کے بعد اسے پاک ہو کے نماز شروع کرنا جو جو پلانے کے لیے جو وضو کرے اس کے فوائد ہیں تو نماز تو واجب ہی ہے اس آلت میں، روزہ تو واجب ہی ہے اس آلت میں اچھی بھلی نماز پڑھنے والی نماز چھوڑ اپنے بچے کو پہلا پیغام دیتی ہے ترک نماز کا لیکن وہی بات جہاں سے مجلس شروع ہوئی یہ زبان سے نہیں کہتی عمل اللہ لذین آمنو وعملو صالحات متباسو بالحق زبان بعد میں آتی ہے بعد میں بے شک کہتی رہے نمازی بنو نمازی بنو لیکن یہ دیکھا تم نے کہ جو بچہ سب سے پہلے تمہیں دیکھ رہا تھا دنیا میں آ کر اور جب تم کر نماز واجب بھی تھی اس وقت تو تم نے اس کو بے نمازی کا پیغام دیا اپنے عمل کے ذریعے اس وقت یہ موڈل تم نے پیش کیا وہ ایسا تھا کہ عمل کے ذریعے سے تم اس کو بے نمازی بھی بنا رہی اور روزہ چھوڑنے والا بھی بنا رہی اب بات میں پریشان بھی ہو کہ ہم نے تو اتنا خیال لگا وہ راستے سے کیوں ہٹ گئے خالی ایک بہتر بچے کو نہیں بیٹا تھا لیکن چھوٹی 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 باتیں جمع ہوتے ہو کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں تو خلاصہ یہ کہ تاریخ تشیع زباد کی گواہی دے رہی کہ جہاں اولاد بہت اچھی بنی ہیں تو اس لیے کہ اپتداہی سے اس کے صحیح دینی ماحول کا خیال رکھا گیا اور ہندوستان اور پاکستان کا ماحول یہ گواہی دے رہا کہ اچھی ہے پھلے گھرانوں میں جو خرادیاں پیدا ہو گئیں تو اس لیے کہ پہلا پیغام جو اس بچے نے اپنی ماں سے لیا وہ نماز قضا کرنے اور روزہ سر کرنے کا میں ایک جملہ میت میں اس لیے کہہ گیا کہ وہ سوال آپ کے ذہن میں نا ہے کہ بھئی نجاست بیلیوری کے فوراً بات تو نماز روزہ شریعت میں چھوڑوایا پھر جملہ دو رات کہ وہ ایک مجبوری سے چھوڑوایا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے اُس زمانے کے حلق مستعبات رکھیں پھر وہ ختم ہوگے مستعبات کیونکہ اب اس کو نماز شروع کرنا ہمارے یہاں ہندوستان کے کچھ گھرانوں ایک چھٹی کا چلہ ہوتا ہے چالیس دن کا چلہ ہوتا ہے چھٹی والا چلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد عورت نہاد ہو کے پاک ہو کے نماز روزہ شروع کرنے وہ بھی ہر عورت کے لیے ضروری نہیں ہے ہوتاکتا ہے کچھ چار دن میں پاک مسائل بیان کرنا مقتد نہیں تھا لیکن آج اتفاق سے دو تین مسئلے آگئے خلاتا یہ کہ پہلا موڈل جو اس کے سامنے آیا وہ بے نمازی ماں کا آیا پہلا موڈل جو آیا وہ روزے دار ماں کا آیا اور کون سی نمازی ہے روزے دار ماں جو پہلے نماز روزہ کرتی جلی آ رہی ہے اور پھر اس نے ان چیزوں کو ترک کر دیا کیا ہے غلط فہمی سے صحیح لیکن اگر ماں غلط فہمی میں مستندرسٹیننگ میں لیک آف نوریج کوئی ایکسپائر دوا اپنے بچے کو کھلا دے کوئی زہر والی دوا کھلا دے تو اس کی اثر تو اوکے رہے گی نا زیادہ زیادہ یہ کہ ماں کو کنسیشن ملے گا کہ وہ قاتلہ نہیں لیکن بچے کے اوپر تو اثر ہو گا یہاں بھی وہی مسئلہ چل رہا زمان اللہ جن